بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں تواف فرائک لیجی جو کہ بے حد مزیدار بنتی ہے اور بہت ہی جلدی یہ بن جاتی ہے چٹ پٹی سی مزیدار سی یہ ریسیپی بنتی ہے تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ روگو سے ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل پر مینے ہو تو میرے چینل پر سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیئے گے بلکہ ایکن کا بھی پریس کر دیں تو چلیں مزیدار سی تواف فرائک لیجی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے توا لیے اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے دو چمچ گھی یا اویل جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس میں دو چمچ ڈال دیں اور یہاں پہ میں نے لیے کلیجی کلیجی کو میں نے نمک اور سرکہ لگا کے اچھے طریقے سے میں نے دھول لیا اور اب اسے ہم توا کے اوپر ڈال دیں گے ایک سے دو میٹے سے پکائیں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور کلیجی کے اندر جتنا بھی خون ہے وہ سارا باہی را جائے تو دیکھیں کلیجی کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اب میں اس میں ڈالوں گی ایک چتہ ہی چمچ ادرک کا پیسٹ اور ایک چتہ ہی چمچ ہم اس میں لیسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اچھے طریقے سے ہم اسے مکس کر لیں گے اور چار سے پانچ میٹ اسے اچھی طرح ہم نے کلیجی کے ساتھ پکار لینا ہے تو یہ دیکھیں کلیجی کے اندر جتنا بھی پانی اور خون تھا وہ سارا باہر آگیا اب اسے ہم کور کر دیں گے تقریباً پانچ میٹ کے لیے تو پانچ میٹ ہو گئے دھکن اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں سارا پانی اور خون جو تھا وہ خوشک ہو گیا ہے ایک بار اچھے طریقے سے کلیجی کو ہم مکس کریں گے پھر اس کے اندر ہم نسالیں باقی کے ایڈ کریں گے اب میں اس میں ڈالوں گی ضرورت کے مطابق نمک اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹی سپون لال میرچ موٹی پیسی ہوئی موٹا پیسا ہوا زیرہ ڈال دیں گے اور ایک چوتھائی چمچ ہم اس میں ڈالیں گے پیسا ہوا دھنیا اور تھوڑا سا ہم اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیں گے تقریباً یہ چھوٹے والا ایک چمچ تھا اور اب اس میں ہم ایک لیمونی چوڑ دیں گے لیمونی چوڑنے سے جو کلیجی ہے بہت ہی چٹپٹی سی بن جائے گی اور بہت ہی مزیدار لگے گی تو یہ پورا لیمون ہم نے اس میں نچوڑ دیں گے اب اسے ہم ہی لائیں گے اچھے طریقے سے تاکہ جو سارے مثال ہے کلیجی کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گی تاکہ جو مثال ہے کلیجی کے اندر اچھے طریقے سے جذب ہو جائے اور یہ مثالیں جلے نا تھوڑا سا بس میں نے اس میں پانی ڈال دیں گے تقریبا ایک سے دو گھونٹ کے قریب پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے سبس میرچوں کو پر مرچے کو کٹ لیا تھا ھیک بار اچھے طریقے سے ہم اسے ہی لائیں گے اور دوبارہ پھر سے ہم اسے تقریبا تین سے چار منٹر کر دیں گے تاکہ جو یہ پانی ہے سارا خوشک ہو جائے تو دیکھیں کلیجی کا پانی تقریباً خوشک ہونے والا ہے اب چلے کی آگ ہم تیز کر دیں گے کلیجی اچھے طریقے سے ہماری گل چکی ہے اور پانی سارا خوشک ہونے تک ہم نے اسے پکار لینا ہے تو دیکھیں سارا پانی خوشک ہو گیا ہے تو اب میں چلے کی آگ بند کر دوں گی تو یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار ہماری تواف فرائی کلیجی بن کے تیار ہے آپ یہ ریسیپی ضرور عید پر بنائیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسیپی اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھے لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ نے دیا گیا بیل کے ایکن کو بھی پریس کریں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ